سورت المجادلہ مدنی سورت ہے، تین رکوعات ہیں اور بائیس آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدائی آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ یہ تھا کہ جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی تو شوہر حصے کی حالت میں اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا تھا کہ انتی علیہ کا ظہری امی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے اس طرح کہنے کو دائمی طلاق سمجھا جاتا تھا یہ معمولی قسم کی طلاق نہ تھی بلکہ شدید قسم کی طلاق سمجھی جاتی تھی اس کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان اکٹھا ہونے کی کوئی سورت باقی نہ رہتی تھی اس رسم سے متعلق سورت الاحزاب میں بھی اللہ سبحانو تعالی نے مسلمانوں کو کچھ تلقین کی ہے سورت احزاب کی آیت نمبر چار میں یہ بتایا گیا کہ ایسا کرنے سے یعنی ظہار کرنے سے اپنی بیوی کو ماں کی پیٹھ کی طرح کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی اور نہ ہی اللہ تعالی نے ایسا کوئی قانون بنایا ہے لیکن وہاں پر صرف اتنا کہہ کے چھوڑ دیا گیا اس کے بارے میں کچھ تفصیل نہیں دی گئی ذہنی طور پر تو مسلمان تیار ہو گئے لیکن حکم اس وقت تک نہیں ملا جب تک کہ اصل صورتحال پیش نہ آ گئی اب ہوا یہ کہ ایک واقعہ پیش آ گیا ایک انساری جن کا نام عوث بن سامت تھا ان کے بیوی کا نام خولہ بنت سالبہ تھا ان میں باہم لڑائی جھگڑا ہوا تو عوث بن سامت نے غصے میں آ کر ظہار کے یہی الفاظ اپنی بیوی سے کہہ دیئے اور جن کا مانا اس دور کے قانون کے مطابق کیا تھا کہ اب وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور ان کے اکٹھا ہونے کی کوئی صورت اب باقی نہیں دونوں کو اس بات پر بہت ندامت بھی ہوئی غصہ اترنے پر بہت پریشانی اور پشمانی بھی ہوئی اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے بہرحال حضرت خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ لے کر حاضر ہوئیں ابھی تک چونکہ ظہار کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں آیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر یہ فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو اس پر حرام ہو چکی ہے اس پر حضرت خولہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شاہر نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا تھا ویسے بھی میری اس سے اولاد ہے اگر میں اس سے دست بردار ہو جاؤں یعنی الگ ہو جاؤں تو اولاد بے توجہی کا شکار ہو جائے گی اپنے پاس رکھوں تو ان کے اخراجات نہیں اٹھا سکتی اور ساتھ ساتھ وہ روتی چلی جا رہی تھی اور بار بار یہ تقاضہ کر رہی تھی کہ میرے مسئلے کا کوئی حل بتائیے کوئی بہتر صورت بتائیے اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیات نازل فرمائی جو اس صورت کی ابتدائی آیات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ رود ہو کر واپس جا رہی تھی کہ وہی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا اور اللہ تعالی کا حکم پڑھ کر سنایا اور یہ حکم صرف اس خاتون کے لئے نہ تھا بلکہ ہمیشہ کے لئے اسلامی شریعت کا حصہ بن گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الى اللہ واللہ یسمع تحابرکما ان اللہ سمیم بسیر قد سمع اللہ تحقیق سن لیا اللہ نے کیا قولہ بات کو اللتی اس عورت کی جو تجادلک آپ سے جھگڑا کر رہی تھی فی زوجہا اپنے شوہر کے معاملے میں وتشتکی الى اللہ اور شکایت کر رہی تھی اللہ سے واللہ یسمع تحابرکما اور اللہ تعالی سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو ان اللہ سمیم بسیر بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے یہاں پر اشارہ ہے حضرت خولہ کی اس گفتگو کی طرف جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور صرف گفتگو کا ہی ذکر نہیں گفتگو کے انداز کا بھی ذکر ہے کہ کس قسم کی گفتگو تھی اس کے لئے لفظ تجادلو کا آیا ہے تجادلو کا لفظ مجادلہ سے ہے مجادلہ جیم دال لام اس کا روٹ ہے جدل جدال قرآن پاک میں اچھے اور برے دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے اس کے برے معنے ہیں کٹھجتی کرنا جھگڑا کرنا اور اچھے معنی ہیں کسی سے اپنی بات محبت اعتماد اور دلیل کے ساتھ منوانے کی کوشش کرنا دونوں میں بظاہر تو جھگڑا ہی ہوتا ہے لیکن جھگڑوں کی نوعیت ان کے معنی کو بدل دیتی ہے یا انداز سے معنی بھی بدل جاتا ہے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے چھوٹے بچے والدین سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو جس قسم کا انداز اختیار کرتے ہیں اس کو بھی مجادلہ کہا جا سکتا ہے جس میں ایک محبت بھی ہوتی ہے ایک بحث بھی ہوتی ہے آرگیومنٹ بھی ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قومِ لوت کے بارے میں اپنے رب سے جھگڑا کیا تھا اور اس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اس کو برے معنوں میں نہیں لیا گیا بہرحال یہاں اس عورت کے جھگڑے کو بھی برے معنوں میں نہیں لیا گیا وہ اپنے حق کے لئے جھگڑ رہی تھی اپنی مشکل بیان کرتے ہوئے جھگڑ رہی تھی قد سمِ اللہ تحقیق سن لی اللہ نے قول اللہ تجا دلو کا بات اس عورت کی جو فریاد کر رہی تھی مجادلہ کر رہی تھی جھگڑا کر رہی تھی یعنی بار بار اپنے معاملے کو یا اپنی مشکل کو سنا کر آپ سے کوئی بہتر فیصلہ چاہ رہی تھی کیونکہ اس کو پریشانی یہ تھی کہ اگر ہم دونوں میں یعنی شوہر بیوی میں جدائی ہو گئی تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گی کیونکہ عموماً طلاق کے بعد عورت پر وبال زیادہ آتا ہے بچوں کو چھوڑے تو اس کے لئے تکلیف دے بات اگر ساتھ رکھے تو مصیبت میں تو بہرحال یہ خاتون جن کی بات سنی گئی اور جن کو یہ عزت اور احترام بخشا گیا کہ ان کی اس شکائط اور اس جھگڑے پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی ان کو پھر بعد میں صحابہ کرام بھی بہت اہمیت دیتے تھے کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کی بات اللہ نے سنی تھی اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک بڑھیا نے ان کو روک لیا آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے انہوں نے کچھ برا مانا کہ خاتون نے امیر المومنین کو روک لیا ہے بہرحال حضرت عمر بہت پیشنس کے ساتھ سبر کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ اس بڑھیا کی بات اتنی توجہ سے کیوں سن رہے ہیں اتنی اہمیت اس کو کیوں دے رہے ہیں تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سن لی تھی عمر کی کیا مجال کہ اس کی بات کی طرف توجہ نہ دے اس سے اوورال بھی پتا چلتا ہے کہ بات اگر درست ہو ایک شخص اگر حق پر ہو تو خواہ وہ کوئی ہو مرد ہو یا عورت ہو صاحب حیثیت ہو یا عام طور پر جنہیں معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ان میں سے کوئی ہو اسلام حقوق دینے کے معاملے میں بہت سنسٹیو ہے بہت حساس ہے اور ہر صاحب حق کو اس کا حق ملنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن حقوق کے بارے میں خاص طور پر پوچھا جائے گا تو یہاں بھی ایک عورت کے حق کی بات تھی اس سننے کے بارے میں حضرت عائشہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سنتا ہے کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں آپ سے مجادلہ کر رہی تھی اور میں اس کی بات نہیں سن پا رہی تھی اور آپ کے گھر کچھ بہت بڑے بھی نہیں تھے چھوٹے چھوٹے گھر تھے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ بات حجت والی تھی لیکن اس خاتون کی آواز بلند نہیں ہوئی تھی کوئی بدتمیزی کا انداز نہیں تھا اس سے ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ کو اگر کسی سے جھگڑا بھی کرنا ہو بحث مباحثہ بھی کرنا ہو اپنا حق منوانا ہو تو اس کے لئے ضروری نہیں کہ آپ شاوٹ کر کے بات کریں یا آپ کی آوازیں بہت بلند ہو بلکہ آپ بہت پوزیٹیو انداز سے فرملی اپنی بات دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں شکایت کر سکتے ہیں تو عزیز عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ یہ خاتون گھر کے ایک کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی میں ان کی بات نہیں سن رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اس کی بات سن لی اسی لئے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر دو صفات کا ذکر آتا ہے آیت کے آخر میں کہ ان اللہ سمیم بصیر بشک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اور اس سے پہلے واللہ یسمع تحاورکما اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے اب آپ دیکھئے کہ ایک ہی آیت کے اندر کتنی باتیں سکھا دی گئی بہت سارے مسائل ایک آیت کے اندر سے نکلتے ہیں تین دفعہ تو اللہ تعالیٰ کے سننے کی بات ہے قَدْ سَمِيَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحاورَكُمَا اِنَّ اللَّهَ سَمِعُمْ بَصِیرَ یعنی ایک بات ایک آیت میں تین بار کہی گئی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے معاملات پر کتنی توجہ رکھتے ہیں اور بندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کس قدر اس کو جانتے ہیں بعض وقت ہم مایوسی کا شکار ہونے لگتے ہیں ہم نے تو اتنی دعا کی ہم پر تو ایسے ایسے ظلم ہوں ہم نے ایسی ایسی فریادے کی ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں یہ کس قدر غلط بات ہے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں جواب دیتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر دعا کی قبولیت کے لیے ایک قاعدہ اور طریقہ ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر انسان پر کوئی ظلم ہو رہا ہو تو اس پر صبر کرنے کا معنی یہ نہیں کہ انسان اپنا حق مانگنا ہی چھوڑ دے یا حق ہی نہ مانگے آپ اپنا حق مانگ سکتے ہیں آپ کو اس کی اجازت ہے اپنے حق کے حصول کے لیے کوشش کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی حق کے حصول کے لیے ضروری نہیں کہ نارے بازی کی جائے یا ایک اُدھم اور ہنگامے کسی کیفیت ہو یا شور شرابہ ہو آپ جھگڑ بھی سکتے ہیں لیکن دلیل کے ساتھ آپ شکایت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں لفظ تشتک ہی استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے گلا شکوا کرنا وہ خاتون شکوا کر رہی تھی فریاد کر رہی تھی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی شکایت کسی کے پاس کرنا اور ایسے شخص کے پاس کرنا جو مسئلے کو حل کر سکتا ہو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں شرط یہ ہے کہ بات درست ہو حق ہو کسی پر ناحق بات یا ناحق الزام نہ ہو پھر اب وہ قانون دیا جا رہا ہے جس نے اس عورت کا مسئلہ حل کر دیا الَّذِينَ يُزَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ ظہار کرتے ہیں اور ظہار کا معنی اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے انتِ علیہ کا ظہری امی مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ وہ ان کی ماں نہیں ہیں یعنی ان کے اس طرح کے قول سے بیوی ماں نہیں بن جاتی اسلام میں صورت اور حقیقت کے درمیان فرق رکھا گیا ہے اسی لئے اسلام نے جاہلیت کے اس رواج کو تسلیم نہیں کیا جو عورت حقیقی ماں نہ ہو محض ماں کا لفظ بول دینے سے وہ ماں نہیں بن سکتی ایسی بات ایک لغو بات ہے فطرت کے خلاف ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ کسی کو عدب احترام سے اممہ جی نہیں کہہ سکتے ہوتا نا بعض وقت بزرگ خواتین ہوتی تو عمر میں کم لوگ ان کا نام لینے کی بجائے ان کو ماں کہہ کے پکار دیتے ہیں تو وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ کس سینس میں ماں کہا جا رہے ہیں لیکن یہاں بلکل ہی ایک اور سیچویشن ہے یا صورت ہے اور اس صورت کو قبول نہیں کیا گیا ان کی ماں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے یعنی کسی عورت کو یا اپنی بیوی کو اگر ماں کہہ دیا جائے تو وہ ماں نہیں بن سکتی جیسے صورت اللہ حضاب میں مو بولے بیٹے کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن نہیں جاتا اور اس پر بیٹے والے احکامات نافذ نہیں ہوتے اسی طرح بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی ماں تو وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے جنم دیا ہے تو پھر ان کی اس بات کی حیثیت کیا ہے یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں منکر ہر ایسی بات جو عقل اور شریعت کے خلاف ہو یعنی شریعت بھی اس کا انکار کرتی ہو اور عرف کے بھی خلاف ہو اِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْ كَرَمْ مِنَ الْقَوْلِ وہ تو ایک بلکل ناپسندیدہ منکر بات کر رہے ہیں وَزُّورًا اور جھوٹی بات زور کہتے ہیں حق کے خلاف بات خلاف واقع بات زاورہ کا معنی ہوتا ہے راہ حق سے کترا جانا سیدھی راہ سے ایک طرف ہو کر نکل جانا یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے سورت الْقَحْفِ مِنْ تَزَاورُ اَنْقَحْفِهِمْ جب سورج نکلتا تھا تو کترا کے ایک طرف کو نکل جاتا تھا غار سے سامنے نہیں آتا تھا تو سیدھے رستے سے کترا کے دوسری طرف نکل جانا خلاف حقیقت طریقہ اختیار کرنا اس کو زور کہتے ہیں مراد ہے جھوٹ وَإِنَّ اللَّهَ لَأَفُوْ مُنْ غَفُورُ اور بے شک اللہ تعالی البتہ معاف کرنے والے بخش دینے والے ہیں یعنی اب تک لاعلمی میں جو تم کہتے رہے ہو اگر توبہ کرو تو پچھلی باتیں معاف ہو جائیں گی اب یہاں اس بات کو کس بات کو بیوی کو ماں کہنے کو بہت بےہودہ بات کہا گیا ہے کہ کوئی اقل مند انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا انتہائی گھٹیا بات ہے اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو سراسر جھوٹ کہتا ہے کیونکہ ماں کو جو حرمت اللہ تعالی نے بخشی ہے یا ماں کا جو مقام ہے اس پر بھی ایک حرف آتا ہے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کریں ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا پھر رجوع کرنا چاہیں اس سے جو انہوں نے کہا اور رجوع کا مطلب ہے اپنی بات سے پلٹنا اور بیوی کے ساتھ دوبارہ شوہر بیوی والا تعلق قائم کرنا مراد ہے یہاں جسمانی تعلق وہ لوگ جو ظہار کرنے کے بعد اپنی بات سے لوٹنا چاہیں دوبارہ تعلق قائم کرنا چاہیں تو اب ان کو جرمانہ دینا ہوگا کیا فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِمْ مِنْ قَبْلِ اَيَّةَ مَاسَا آزاد کرنا ایک گردن کا یعنی غلام کا مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے اَيَّةَ مَاسَا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں مس کریں چھویں یعنی جسمانی تعلق قائم کریں ذَالِكُمْ تُوْ عَزُونَ بِهِ اس بات کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے یا نصیحت کی جا رہی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے تمہارے آمال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے فَمَلْ لَمْ يَجِدْ پھر جو کوئی نہ پائے کیا نہ پائے غلام تو کیا کرے فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تو روزے رکھے دو مہینے کے پیدر پہ مُتَتَابِعَيْن کنزیکٹیولی مِن قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَا اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں فَمَلْ لَمْ يَسْتَتْحَ پھر جو کوئی نہ استطاعت رکھتا ہو وہ کیا کرے فَإِتْعَامُ تو کھانا کھلانا ہے ستین مسکینا ساٹھ مسکینوں کو کیوں؟ ذالکہ یہ اس لیے ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدود ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے اب یہاں پر کفارہ بتایا جا رہا ہے ایسی گفتگو کرنے کا اب دیکھئے کہنے کو تو ایک جملہ ہے جو کہہ دیا گیا بولنے کو تو ایک بات ہے جو بول دی گئی لیکن یہ بات کوئی معمولی بات نہیں یہ بات اپنے اندر بہت سی کباہتیں رکھتی ہیں نمبر ایک یہ بات اس دور میں ایک گھر کو توڑنے کا سبب بنتی تھی عورت کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی تھی اور پھر نتیجتاً ایک نسل کی خرابی کا ذریعہ بھی کیونکہ جب شہر اور بیوی میں تعلقات درست نہیں رہتے تو اس سے سب سے زیادہ جو فریق متاثر ہوتا ہے وہ بچے ہوتے ہیں کیونکہ بچے نہ ایک سے رشتہ کاٹ سکتے ہیں نہ دوسرے سے کاٹ سکتے ہیں بہرحال اب یہاں پر جو کفارہ بتایا گیا ہے اس کی کچھ تفصیل ہے پہلی بات غلام آزاد کرنا اب آج کے دور میں غلام تو نہیں ملتے اور اگر کسی میں استطاعت نہ ہو تو وہ کیا کرے وہ پیدر پہ لگاتار دو مہینے کے روزے رکھے اور جب تک روزے رکھ نہ لے اس وقت تک بیوی کے پاس نہ جائے ایک بات کے نتیجے میں یا ایک جملہ کہنے پر ایسا تذکیہ کیونکہ روزہ تذکیہ کا ذریعہ ہے غلام کو آزاد کرنا تذکیہ کا ذریعہ یعنی صدقہ کرنا جو ہے وہ نفس کو بھی پاک کرتا ہے انسانی نفس کی اصلاح کا ذریعہ اسی طرح روزہ رکھنا اصلاح کا ذریعہ یعنی کوئی شخص اتنی بڑی بات کب کہتا ہے جب اس کا اخلاق بگڑ چکا ہوتا ہے یا اس کے ایمان میں کم ہی آ جاتی اسی لیے اس کفارے کے آخر میں کیا بتایا گیا ذالک لت امنو یہ اس وجہ سے کہ تم ایمان لاؤ گویا اس سے پہلے تمہارے ایمان کا لیول نیچے آ گیا تھا ایمان کمزور تھا جب ہی تمہارے موز سے ایسی بات نکلی تو صدقہ کرنے سے روزہ رکھنے سے تمہارے ایمان کی درستگی ہوگی فَمَلَّمْ يَسْتَتَ پھر جو کوئی ناستطاعت رکھے مثلا کوئی بیمار ہے پھر کیا کیا جائے فَإِتْعَامُ سِتْتِينَ مِسْكِنَن تو ساٹھ مِسْكِنوں کو کھانا کھلائے اب جہاں تک روزہ رکھنے کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ ساٹھ روزے مسلسل رکھنے ہیں اگر کوئی شخص کسی وجہ سے بیچ میں سے ایک روزہ نہ رکھے یا توڑ دے تو اس کو پھر نئے سرے سے دوبارہ رکھنے ہوں گے سارے مثلا اس نے ففٹی نائن روزے رکھ لیے اور ساٹھوہ روزہ کسی وجہ سے رہ گیا اب اسے پھر سے نمبر ون سے شروع کرنا ہوگا صرف روزہ اس صورت میں چھوڑا جا سکتا ہے جس میں فرض روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور وہ کیا ہے بیماری جو واقعی بیماری ہو اور اسی طرح سفر جو حقیقی سفر ہو یہ نہ ہو کہ روزوں سے جان چھوڑانے کے لیے ایسے ہی کہیں سیر تفریق کو نکل جائے اور بلا وجہ سفر شروع کر دے تو اللہ کو پتا ہے کہ کون کس لیے کر رہا ہے اب دیکھئے کہ رمضان کے آخری دنوں میں انسان کے اوپر کمزوری کی ایک خاص کیفیت ستاری ہونے لگتی یعنی ہر شخص اس ویکنس کو فیل کرتا ہے کہاں یہ کہ ایک مہینے پہ بھی عید نہیں کرنا ابھی ابھی ایک مہینہ اور چلو اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص دو مہینے اس طرح روزے رکھے گا پھر اس کے بعد سوچ سمجھ کے بولے گا روز روز ایسی بات نہیں کہے گا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ بعض چیزوں کی تربیت کے لیے سخت میئرز لینا بہت ضروری ہے اس کے بغیر انسانی نفس کی خرابیاں دور نہیں ہوتی اور یہ جو ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے اس کے بارے میں بعض علماء کے ہاں ہر مسکین کو دو مد یعنی نصف سا یعنی سوا کلو گندم یا پھر یہ کتنا کھانا کہ جس سے مسکین کا پیٹ بھر جائے خواہ وہ اس سے کم کھاتا ہو یا زیادہ کھاتا ہو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ساٹھ لوگوں کو کھلایا جائے یا ایک شخص کو ساٹھ دن کا کھانا دے دیا جائے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں بہرحال جب تک کفارہ ادا نہ ہو اس وقت تک دونوں ایک دوسرے سے تعلق قائم نہیں کر سکتے یا تماث سا کون سا باب ہے تفاعل دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یہاں چند ایک باتیں ان آیات سے جو سمجھ میں آتی ہیں نمبر ایک زہار کا کلمہ بولنے سے طلاق نہیں ہوتی لیکن ایسا کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے تو اسی لیے ازالے کے لیے کفارہ بتایا گیا اور کفارے کے لیے تین سزائیں بتائی گئیں پھر آپ دیکھئے لڑائی جھگڑا اگرچہ دونوں کے درمیان ہوتا ہے دونوں کے کچھ نہ کچھ قصور ہوتا ہے لیکن سزا شوہر کو ملتی کیونکہ وہ جملہ بولتا ہے جو اس سے نہیں بولنا چاہیے اس سے آپ دیکھئے کہ کسی بھی آثارٹی کا ہونا کوئی بہت خوشی کی بات نہیں ہوتی اس کے پاس ذمہ داری بھی بہت ہوتی بہت سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں نا عورت کو طلاق دینے کا حق کیوں نہیں دیا گیا یہ تو بڑی ظلم اور زیادتی کی بات ہے تو اب آپ دیکھئے کہ اگر نہیں دیا گیا تو بہت بچت بھی تو ہو گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ جتنی بھی یہاں سزائیں بتائی گئی ہیں یہ حدود کی قسم کی نہیں ہیں جیسے چوری پہ یا قتل پہ یا شراب نوشی پہ ہیں یہ عبادات کی قسم کی ہیں اس لئے ان کے لئے لفظ سزا بھی بہت مناسب نہیں لیکن بات سمجھانے کے لئے ایک بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے مراد اس سے کفارہ ہی ہے یہ کفارہ اس کے لئے ہے جو اپنے قول سے رجوع کرنا چاہے اور اگر کوئی رجوع نہ کرنا چاہے طلاق ہی دینا چاہے تو اس لفظ کے بولنے سے بہرحال طلاق نہیں ہوئی اسے پھر دوبارہ طلاق کے اصل الفاظ بولنا ہوں گے تب طلاق ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ آج کل چکے گردنوں کی آزادی کا کوئی معاملہ تو رہا نہیں یا غلام تو ہے نہیں تو یہ جو باقی دو چیزیں ہیں روزہ اور کھانا کھلانا ان میں سے کس کا انتخاب کیا جائے تو پہلے درجہ پر روزہ کا ہی کیا جائے گا اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اب اگر ایک شخص جسمانی طور پر بھی اتنا کمزور ہے یا بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور ساٹھ فقیر بھی ہے مسکین ہے کہ وہ دینے والوں میں سے نہیں بلکہ خود لینے والوں میں سے ہے تو ایسی صورت میں پھر بیت المال سے اس کی مدد کی جائے گی کہ وہ اپنا کفارہ ادا کر سکے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب تک کفارہ ادا نہ کیا جائے جسمانی تعلق قائم نہ کیا جا سکے گا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہی اور کفارے کا مقصد بتا دیا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یعنی سچے مومن اور مخلص مومن کاسا طریقہ اختیار کرو وطل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہیں کونسی کن حدود کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ کفارے کی جو تعلیم ہے وَلِلْكَافِرِنَ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے یہاں کافروں سے مراد کون ہے جو کفارے کا انکار کریں جو کفارے سے کفر کریں عذابٌ عَلِيمٌ اس سے کیا بات پتا چلتی ہے بہت اہم بات پتا چلتی ہے کہ اللہ کی حدود کو توڑنا دردناک عذاب کا ذریعہ ہو سکتا ہے بعض وقت ہم اللہ کی حدود کو توڑتے چلے جاتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا اللہ تعالی بہت غفور و رحیم ٹھیک ہے وہ غفور و رحیم ہے لیکن یہاں اس نے خود ہی بتا دیا کہ جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر عمل نہیں کرے گا اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لئے پھر دردناک سزا ہے یعنی دنیا میں اگر کسی نے ایسا غلط کام کیا اور پھر اس کی بے حرمتی کی کفارہ ادا نہیں کیا اور بیوی کو کمزور جان کر اس سے تعلق قائم کر لیا تو بیوی کی تو پوچھ نہیں پکڑ شوہر ہی کی ہوگی ان اللہین یحادون اللہ و رسولہ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی یحادون محادہ کا معنی ہوتا ہے مخالفت اور دشمنی یہ مواددہ کا اپوزٹ ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے مراد دین کی مخالفت ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات کی مخالفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے اس کی ابتدائی شکل تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا حکم نہ مانے مثلا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں گردن آزاد کرو کفارہ دو وہ کہہ میں نہیں دیتا تو اس نے کیا کیا اللہ کے حکم کی مخالفت کی اس کا دوسرا لیول یہ ہے کہ انسان اس حکم کا صرف انکار نہ کرے اس کا مزاک بھی اڑائے جسے بعض لوگ نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں اور نماز کا مزاک بھی اڑاتے ہیں پھر تیسرا اقدام یہ ہے کہ اللہ کے قانون یا سزا کی بجائے کوئی دوسری سزا یا کوئی اور تازیر مقرر کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر دے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آید کردہ ان احکامات کو غیر محذب جانے یا بہت سخت مانے کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی صرف ایک جملہ بولنے سے اتنی بڑی سزا اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے اس جملے کی روشنی میں ہم سب اپنے اپنے طرز عمل پر غور کریں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو اس کو مانتے وقت ہمارا طریقہ کیا ہے نمبر ایک اقرار یا انکار نمبر دو محض انکار یا پھر استحضابی یعنی اس کا مزاک اڑانا بھی اور نمبر تین اس کو غیر انسانی قرار دینا اور اسے درست نہ ماننا غلط سمجھنا